پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مقام عطا کر رکھا تھا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے زمانے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کو فتح کیا فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کو جب فتح کیا تو انہوں نے عجمیوں کی تراجع ہے ایک دروار عام لگایا جب دروار عام لگایا باتچی شروع ہوئی تو وہاں کے مصر کے لوگوں نے ایک بات کہی مصر کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ چاند کی گیارہ تاریخ کو ایک نوجوان کماری لڑکی زرق برگ لباس کے ساتھ زیورات کے ساتھ سجا بنا کے اس حسین خوبصور لڑکی کو ہم دریائے نیل کی بھینڈ چڑھاتے ہیں دریائے نیل کی بھینڈ چڑھاتے ہیں کہ جس سے یہ کہ دریائے نیل پانی زور و زور پانی دیتا ہے اور یہ سالہ سال سے صدیوں سے ہمارے یہ رواج چلا رہا ہے یہ رسم چلی آ رہی ہے لہذا اس رسم کو جاری رکھا جائے یہ جب بات ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی جو گورنر تھی اور فرمایا کہ یہ زمانہ جہلیت کی اس طرح کی ظالمانہ رسموں کی اسلام میں قطن اجازت نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے منع کر دیا لہذا وہ رسم پوری نہیں کی گئی جب اس سال رسم پوری نہیں کی گئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ خوشک ہوتا چلا گیا انتہائی خوشک ہو گیا اور لالے پڑ گیا پانی کے یہاں تک لوگوں نے اس قید سالی کی وجہ سے ہجرت شروع کر دی دوسرے مقامات پر منتقل ہونے کے بارے میں سوچنے لگے اور کچھ روانہ ہونے لگے کہ یہ بھینٹ نہیں چڑھائی گئی لہذا پانی ختم ہو گیا تو گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں نے خط لکھا امیر مومین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کو اور امیر مومین کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی کہ یہی صورتحال بنی اور یہ ہر سال چاند کی گیارہ تاریخ کو جو ہے وہ اس طریقے سے یہ بھینٹ چڑھائی جاتا ہے اور میں نے منع کر دیا زمانہ جہلیت کی رسم اور یہ ظالمانہ رسم لہذا میں نے جب منع کر دیا تو اس سال جب نہیں بھینٹ چڑھائی گئی تو دریائے نیل کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب کیا کریں عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب دیکھا تو آپ نے خط لکھا اور کہا کہ آپ تم نے بلکل ٹھیک کیا اسلام کے اندر اس طرح کی ظالمانہ رسم کی قطن کوئی اجازت نہیں ہے کوئی اجازت نہیں اور اس کے بعد یہ خط لکھا اور خط کس کو لکھا دریائے نیل کو لکھا یہ لوگ ہیں جو خدا کو دیکھ کر چلتے ہیں کیونکہ خدا کو دیکھ کر جو چلتا ہے اس کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ بیدار نظر آتی ہے ہم تو دریائے نیل کو خط لکھنے کا کبھی سوچیں گے بھی نہیں دریائے کا کیا ہے بلکہ لکھنے والے کو لوگ جائے ہو آمک کہیں گے یار بے وقفات بھی یہ کیا کر رہے ہو دریائے کو خط لکھ رہے ہو نہیں اس لئے کہ ہم تو ہم ستی لوگ ہیں ہم تو دائیں بائیں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم عمارتوں کی بلندی میں دب جاتے ہیں ہم تو سب سے بلند کی طرف نگاہ ہی دی جاتی ہیں جو عرفہ اور رافع ذات ہیں وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی تھی کہ نگاہ تمہاری خدا پہ ہونی چاہیے جب خدا کو دیکھو کہ تمہیں ہر چیز بیدار نظر آئے گی تم چونٹی پر ظلم کرتے ہوئے سوچو کہ نہیں یہ چونٹی اتنی یہ بے بس نہیں ہے ناتوا نہیں ہے خدا ہے اوپر اس کا اس نے اس کو پیدا کیا اس ظلم کی پوچھ وہ کر سکتا ہے ایمین ہے بے جان چیز کو بھی بلا وجہ ٹھوکر نہیں ماریں گے کہاں گا نہیں نہیں وہ اوپر خدا ہے جو اس بے جان چیز کا بھی مالک اور خالق ہے یہ اینٹ کو میں ٹھوکر مارنا ہو وہ بے جان چیز کو بھی دیکھ رہا ہے دیوار کو میں خام کا مکہ مارنا ہو وہ دیواروں کو بھی مالک خالق ہے وہ پوچھ سکتا ہے تو گوہ ہے کہ پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز پر شفقت اور رحمت ٹوٹتی ہے انسان کو کہ بے یہ اس مالک اور خالق اور محبوب کی چیز ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے خط لکھا دریائے نیل کے نام اور چنانچہ یہ پورا واقعہ جو ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفہ جو ان کی بڑی نابغہ روزگار تصریف ہے اس کے اندر اس کو نقل کیا اور ابو شیخ ابو شیخ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نکل کیا ابو شیخ نے اپنی کتاب العسمت کتاب العسمہ کے اندر یہ واقعہ جو ہے یہ قیس ابن حجاج وغیرہ کی سنت کے ساتھ نقل کیا ہے کل کو کوئی کہا گے یہ جھوٹا واقعہ نہیں پوری سنت کے ساتھ واقعہ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیا خط لکھا خط میں لکھا کہ اللہ کیا بندہ اللہ کا بندہ عمر اللہ کے بندے عمر امیر و مومین کی طرف سے دریائے نیل کے نام کیونکہ جب خط لکھا جاتا ہے سب سے اوپر لکھا جاتا ہے من جانی فلان کے ہے آج کل تو رواج بدل گیا ہے پورا خط لکھ دیتے ہیں آخر میں اپنا نام لکھتے ہیں نہیں بھی اوپر لکھا کرو من جانی فلان تاکہ دیکھتے پتا چاہتے ہیں فلان بندے نے خط لکھا فلان جگہ سے اب خط پڑھنے والا اسی تاثر کے ساتھ خط پڑھے گا اب آپ کیا کرتے ہیں ڈیئر فلان کا کے شروع کر دیتے ہیں چلتے جارے چلتے جارے دو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کون ہے یہ وہ پہلی آخر میں جا کر دیکھتا اوہ اچھائی یہ فلان نلائک کخاتا ہے یہ ایسی چملیں مارتا ہے تو اللہ کے بندوں پہلے لکھ دو کہ فلان چمل کی طرف سے خیر تو وہ جیے خط لکھا لکھتا آدمی حضر عمر نے اس آداب کو پہلے لکھا من جانی آپ نے لکھا فرمایا کہ اللہ کے بندے عمر امیر و مومینین کی طرف سے دریائے نیل کے نام دریائے نیل کے نام کیا لکھا فرمایا اے نیل تیرے اے نیل کو پکار رہے ہیں اے نیل اگر اگر تو اپنے اختیار اور قدرت کے ساتھ چلتا ہے اپنے اختیار اور قدرت سے چلتا ہے تو تیرے پانی کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں نہ چل اگر تو اپنے قدر اختیار سے چلتا ہے تو تیرے پانی کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں تو نہ چل لیکن اگر تو خدا وحد قہار وحد لا شریع کا قہار جو ذات ہے واحد قہار کی طاقت اور قدر سے اگر چلتا ہے تو میں اس کا بندہ عمر اس رب قہار کے دربار میں دستے دراز دراز اپنے ہاتھ کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ تجھے حکم دے کہ تجھے جاری اور ساری ہو جا یہ خط لکھا جب یہ خط پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ خط لپیٹ کے دریائے نیل میں ڈال دینا دیکھو الفاظ ہے نیل اگر تو اپنی قدر اختیار سے چلتا تو تیرے پانی کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں اگر خدا قہار کے نام سے اس کی تاقود سے چلتا ہے تو پھر ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ تجھے جاری اور ساری کر دیں جب یہ خط ڈالا ہے کہتے ہیں کہ خط جیسی ڈالا ہے صبح کا جب لوگ نے اٹھ کر دیکھا تو سولہ سولہ ہاتھ تک پانی اس کے اندر بھر گیا تھا ٹھاٹھے مار رہا تھا پانی سولہ سولہ ہاتھ تک اس سے اندازہ کریں کہ دیکھو اللہ کو دیکھ کر جب چلتا ہے انسان تو دریا آپ کے خادم بن جاتے ہیں پہاڑ آپ کو راستے دے دیتے ہیں سہرہ اور دش جو ہے وہ سمڑ اور سکڑ جاتے ہیں زمینیں سمڑ جاتی ہیں جب آپ خدا کو دیکھ کر چلتے ہیں کیونکہ خدا ساری کائنات کا نظام دے کے چل رہا ہے چنانچہ جو ہے وہ پانی جاری اور ساری ہو گیا اور لکھا کہ جس جگہ پر خط گیرا تھا اس جگہ پر ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور وہ چشمہ پھوٹ نکلا اور چشمہ پورا سال بہتا رہتا ہے یہاں تک پورے دریا کے اندر پانی اپنے لیول کے ساتھ رہتا ہے اور مجھے ایک شخص ملا کراچی کے اندر آہ سے بیس سال تیس سال پہلے کی بات وہ شخص مجھے ملا کہتے ہیں کہ میں نے وہ دریا نیل دیکھا اور وہ مقام دیکھا جہاں پر خط گیرا وہ مقام محفوظ رکھا وہ ان لوگوں نے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں خط گیرا تھا فرمایا کہ وہاں میں وہ چشمہ خود دیکھ کے آئے ہوں حالانکہ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں پہلے وہ چشمہ وہاں نہیں تھا لیکن جس جگہ خط گیرا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک چشمہ ایسا دائمی چشمہ وہاں جو پیدا کر دیا جو سارا سال وہاں سے پانی پورتا رہتا ہے اور پورے دریا کے در پانی جاری رہتا ہے اور اس شخص نے مجھے بتایا کہ سال کے کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ پانی کناروں پہ کم ہونے لگتا ہے زہرہ کے مجھے جو زہر ہے پانی کی تو پانی کناروں پہ کم ہونے لگتا ہے لیکن وہ چشمہ والی جگہ پر جا کے دیکھو فرمایا کہ پورے سال چشمہ بلکل پوری آب و تاب کے ساتھ بہتا ہے وہاں پانی پورا سال ختم نہیں ہوتا دیکھو اس خط کی برکت کہ جو اللہ کو دیکھ کر ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کیسے دکھائی اور اس جگہ سے وہ سی پیاں بھی بنتی ہیں اس جگہ کے خاص سی پی جو ہے اور وہاں کے خاص پتھر جو ہے وہ اس نے بھی اس وقت مجھے توفہ دیئے تھے ان صاحب نے پتھ نہیں مجھے سن رہے ہوں گے تو ان کو یاد آ جائے گا کراچی کے رہنے والے تھے ہیدراباد دکن سے تعلق تھا پھر کراچی شفٹ ہو گئے تھے تو وہاں وہاں ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ہی دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے کہ ناظرین بس یہ اللہ کو دیکھنا سیکھ لو کہ خدا کو دیکھ کر قدم آگے بڑھاؤ گے تو پھر یہ بے جان چیزیں بھی بیدار ہو کر گوئے کہ آپ کی مدد کریں گی یہ بھی آپ کا پیغام سنیں گی یہ بھی اللہ کے نام پہ آگے بڑھیں گی پھر دریاؤں کی روانیاں ہوں جو پہاڑوں کا وقار ہو فضاؤں کی جو تابانی ہو آپ شاروں کا حسن ہو سب آپ کا تابع ہو جائے گا پھر یہ وہی ہو جائے گی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے راہی پھر پہاڑ سمٹ جائیں گے ان کی حیبت سے کیوں اس لئے سمٹ جائیں گے کہ انہوں نے سب سے انچی جو ذات ہے اس کی حیبت اور عظمت اپنے قلب پر اتار رکھی ہوگی تب ہی تو ان کی حیبت سے پہاڑ سمٹ جائیں گے آج ہم نے شیروں کی حیبت ہم پر پڑتی ہے ہاتھیوں کی حیبت ہم پر پڑتی ہے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کی حیبت ہم پر پڑتی ہے دنیا کی گولی اسلے کی حیبت ہم پر پڑتی ہے لیکن اگر حیبت ہم پر نہیں پڑتی تو اس رب قہار کی حیبت ہم پر نہیں پڑتی مومن جب اس حال میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج امت کا ہو رہا ہے آج ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں اگر نہیں ڈرتے تو خدا سے نہیں ڈرتے جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے جو خدا سے ڈرتا وہ ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اس لئے دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ بدریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رہی یہ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اس رب قہار کی حیبت اپنے قلب پہ چھا رکھی ہے وہ اس کی حیبت اور دبدبے کی وجہ سے ایک زبان کے گوشت کے لوترے کو بھی غلط استعمال نہیں کرتے اپنے ہاتھ کو بھی غلط سمت نہیں بڑھاتے اپنے آنکھ کی پتلی کو بھی نیجائز حرام کی طرف نہیں اٹھاتے اپنے قدم بھی گناہ کی طرف بڑھاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو اس رب قہار کی حیبت نے ان کو لپیڑ اور سمیٹ لیا ہے جب اس کی حیبت اپنے اوپر سوار کر لیا ہے جب پہاڑوں کے سامنے جاتے ہیں تو پہاڑ ان کے سامنے سپڑ جاتے ہیں کیونکہ اس رب قہار کی حیبت کا اثر ان کو نظر آتا تو ناظرین میرے دوست سبزرگو میری بہنو خدا کی حیبت اپنے اوپر سوار کرو کسی سے ڈرنا چھوڑ دو اگر ڈرنا ہے حیبت اور خوف ہو تو خدا کا ہو دیکھو امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی حیبت میں رات کو مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں تو لکھا روایات میں آتا ہے یوں روتے ہیں جیسے ایک بلویلاتا بچہ روتا ہے ایک بچے کی در روتے ہیں گڑ گڑاتے خدا کے سامنے اس قدر اللہ کی حیبت اپنے پر سوار کر رکھی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر روز قیامت میں یہ اعلان ہو گیا کہ ساری 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 مخلوق خدا کو جنت کے اندر داخل کر دو ایک شخص کو جہانم میں ڈال دو تو کہا کہ مجھے ڈر ہوگا کہ جہانم میں ڈالنے والا عمر نہ ہو ایسی حیبت اور فرمایا کہ یاد رکھو دجلہ کے کنارے پر اگر ایک کتہ پیاسا مر گیا دجلہ کے کنارے پر ایک کتہ پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر کے کر روز قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی مجھ سے پوچھ کریں گے جسے رب قہار کی ایسی حیبت اپنے پر تاری کر رکھی ہے اس کی پھر حیبت کا عالم یہ ہے کہ دریائے نیل کو خط لکھتا ہے تو دریائے نیل بھی اس کے تابداری میں رمہ دمہ ہو جاتا ہے یہ ہے مومن کی شان جو امیر مومین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ہمیں سکھا کر گئے ہیں کہ تم اس رب قہار کی حیبت اور دب دب پر تاری کر لو تو پھر جنگل کے شیروں کا دب دب تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا پھر وہ شان ہو جائے گی کہ دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سیمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رہی اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین